اگر کسی طبقے یا گروہ کی تکفیر ہو سکتی ہے تو ان لوگوں کے بعض نظریات کی تکفیر ہو سکتی ہے جس طریقے سے وہ بیان کریں البتہ باتیں وہ کئی ٹھیک بھی کرتے ہمارا تو اصول یہ ہے کہ جو صحیح بات کرے وہ لے لو غلط بات کرے تو چھوڑ دو صحیح بات تو شیطان کرے صحیح بخاری میں حدیث مجود ہے نا 2311 کہ انسانی شکل میں آکے شیطان نے وظیفہ دیا تھا آیت القرصی کا تو نبیل اسلام فرمایا ہے تو شیطان تھا جھوٹا تھا لیکن بعد اس نے سچی کی اور مفتی عبدالباقی کے مناظرے کے بارے میں آپ نے لیکچر ریکارڈ کیوں نہیں کروایا اور جو پوائنٹ اس نے اٹھائیں اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے پہلا پورشن تو میں نے ریکارڈ کروایا میرے نزدیک تو دونوں کا موقف غلط ہے وہ جو مناظرے میں جو کچھ کر رہے ہیں اور رہا انہوں نے جو پوائنٹ اٹھائیں اس کے بارے میں میں نے اسی میں رائے دے دی ہے کہ جن کے اوپر پوائنٹ اٹھائیں ہیں نا وہ خود جواب دیں اس میں تو واضح طور پر اتنی گمراک ان چیزیں ہیں کہ ان کے جوابات دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جن علماء کے ساتھ وہ معاملہ ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے جو ان کا علمی لیول لوگوں کے اوپر آیاں ہو گیا ہے یہ ان کی فکر ہے کہ وہ ان کے جوابات دیں ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے نہ ہمارے کہنے پہ وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے اس لئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں نے پیشی دفعہ بھی بتایا تھا مجلس نمبر فور کا پہر سوال تھا کہ جو گمراکوں نقائد پھیلا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر مر سے لیکچر نہ ریکارڈ کروائے کریں نقصان ہو جائے گا کیونکہ ان کو پہلے ہزاروں لوگ جانتے ہیں پھر لاکھوں لوگ جان لیں گے تو ضرورت نہیں ہے میں نے اس لئے کہا تھا کہ جس کے سبسکرائبر سے ایک لاکھ سے زیادہ ہو اور وہ گمراہ ہی پھیلا رہا ہو وہ آپ ہمیں بتائیں ہم اس پر لیکچر ریکارڈ کرائیں گے اگر سیکنڈوں لوگ ان کے سبسکرائبر ہیں یا ہزاروں میں ہیں اور پچھلے دس پندرہ سال سے وہ لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو آپ ہمارے ذریعے تو ان کی مشہوری نہ دلوائیں یہاں تو علماء بچارے ہیں